بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ زلحج کی چاند رات کا عمل ہے اس مبارک گھڑی کو اس سال آپ ہر کے ضائع مت کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اس مقبول گھڑی میں جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ زلحج کی پہلی دس راتوں کی اللہ پاک نے خود قسم کھائی ہے انسان جو مانگے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے تو زلحج کی جو چاند رات ہے یہ اصل میں زلحج کی پہلی رات ہے اور اس مبارک گھڑی میں آپ جو میں عمل بتانے لگی ہوں اس کو اگر آپ اپنے مقصد کو اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس مبارک گھڑی میں سو فیصد آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب زلحج کے چاند کا اعلان ہو جائے تو آپ نے اس وقت اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے نئے چاند کی دعا پڑھ لینی ہے کوئی بھی اسلامی مہینہ اس کے نئے چاند کی ایک ہی دعا ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے میں سکرین پر بھی شو کر رہی ہوں اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول اور آخر آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی سب بھی درودِ پاک پڑھ لیں آپ نے تاقداد میں پڑھنا ہے ایک بار پڑھ لیں تین بار پانچ بار سات بار یا گیارہ بار درودِ پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے درمیان میں تیس بار یعنی تھرٹی ٹائمز قرآن پاک کی سورہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے تیس بار یعنی تھرٹی ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخر میں آپ نے پھر درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے تاقداد میں یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا بس اس عمل کو آپ نے ہر حالت میں کوشش کریں کہ باوضو حالت میں ہی اس عمل کو کریں آپ باوضو حالت میں جب یہ عمل کریں گے تو اس کی تاثیر انشاء اللہ تعالی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو باوضو حالت میں آپ یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ذل حج کی مبارک چاند رات میں یہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ پاک ہمیں ذل حج کے مبارک مہینے کی جو مبارک ساتھیں ہیں ان کو لوٹنے کی میں تو لوٹنا کہوں گی ان کو لوٹنے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اور تمناوں کو پورا فرمائے آمین سم آمین بیورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ